اسلام علیکم ناظرین اس وقت ہم زمان پارک کے اندر موجود ہیں اور کافی جوش و خروش پایا جا رہا ہے یہاں پہ کیمپ کے اندر ورکرز بھی موجود ہیں اور میدوار بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں پی پی پچاس سے میدوار میجر ساللک صاحب ان سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم جی کب سے آپ یہاں پہ موجود ہیں ہم جی آج ہماری ڈیوٹی تھی ہم دس بجے سے موجود ہیں اور میرے ساتھ کوئی دو سو ورکرز ہیں ناروال سے یہاں پہ خان صاحب کی حفاظت کیلئے ممہور کیا گیا ہے اور تمام لوگ چوکس اور جذبے کے ساتھ پرشار ہیں یہاں پہ موجود ہیں جس طرح جوش و خروش لوگوں میں پایا جا رہا ہے ہم نے دیکھا زمان پاک تقریباً بڑا پڑا ہے لوگوں سے ورکرز سے اور آپ لوگ جو امیدوار ہیں ان کو لیڈ کر رہے ہیں اور اپنے حلقوں میں بھی آپ جاتی ہیں لوگوں کا کیا جوش و خروش ہے کیونکہ حکومت جو ابھی اس طرح جس طرح بہانے کر رہی ہے کہ الیکشن کو ہم کسی طریقے سے آگے لے کے جائیں لیکن عوام ہے وہ کیا چاہ رہی ہے دیکھیں جی عوام کو خان صاحب نے جگہ دیا یوت ساری ساتھ کھڑی ہے اور لوگ چاہتے ہیں کہ نئے الیکشن نئے مینڈیٹ اور خان صاحب دوبارہ حکومت میں آئیں کیونکہ پی ڈی ایم نے جو ملک کے ساتھ کر دیا ہے اس وقت لوگ رو رہے ہیں غریب کو مار دیا ہے جتنی میں گئی کر دیا ہے جو حالات کر دیا ہے اگر یہ کچھ عرصہ اور رہے تو پاکستان جو ہے مزید نیچے جائے گا اور پھر سنبھالنا مشکل ہو جائے گا عوام کو شعور آ چکا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اس پی ڈی ایم کے حکومت کے اندر دم خم نہیں ہے کہ ملک کو سنبھال سکے ان کی پوری کوشش ہے کہ الیکشن نہ ہو پی ڈی ایم چاہتی ہے کہ الیکشن نہ ہو کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو یہ برے طریقے سے ہاریں گے اور پی ڈی ای ٹو تھرڈ مجارٹی لے کے جیتے گی یہ ہر ہر با استعمال کریں گے پوری کوشش کریں گے جس طرح انہوں نے ابھی سپریم کورٹ پر چڑھائی کی ہوئی ہے اس کے خلاف بیانات بھی دے رہے ہیں اس کے خلاف اسمبلی کے اندر ٹوٹی پھوٹی انہوں نے قرارداد پاس بھی کی ہے ان قراردادوں سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ کامیاب نہیں ہوں گے اور ان پھونکوں سے چراغ بجائے جانے والے نہیں ہیں بھی نگرہ حکومت موسن نکوی صاحب جس طرح ظلم پولیس نے انداشت گردی یہاں پہ کی جو ظلم ہوا جو شیلنگ ہوئی مزید آگے اگر الیکشن ڈلے ہوتے ہیں تو آپ تیار ہیں یہ ظلم سے ہینے کے لئے برداشت کرنا پڑا تو جی بالکل ہم ہر دم تیار ہیں نہ صرف ہم تیار ہیں پوری قوم تیار ہے اور ایسے سے لوگ ہیں یہاں پہ جو جانے دینے کو تیار ہیں رادر میں سمجھتا ہوں یوت پوری کی پوری جو انہوں نے پچھلے دنوں میں کیا ہے زمان پارک میں کیا ہے اسلامباد میں کیا وہ تو کوئی نہیں کر سکتے تھے نگران کہ اتنی ریٹیلیشن آئے گی یہ فرس ٹائم ایسا ہوا ہے کہ پورا پاکستان متحد ہے اور وہ ہر دم خان صاحب کے ساتھ جان دینے کو بھی تیار آخر میں جو ناروال کی عوام ہیں اس کے لئے آپ کا کوئی پیغام ناروال کی عوام بھی جو جس طرح پورا پاکستان کے لوگ پی ٹی اے کے ساتھ ہیں وہ بھی ساتھ ہیں میں ان کو میسج ہے کہ مزید اپنے تیار رہیں اگر مشکل وقت آتا ہے اس کے لئے بھی اور الیکشن کے لئے بھی تیار رہیں میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ان کو الیکشن کروانا پڑے گا اور ہم انشاءاللہ جیتے ہیں جی یہ ہمارے ساتھ مجود تھے براول حق صاحب کے بڑے بھائی میجر سراول حق صاحب جو کہ کہتے ہیں کہ ہم تیار ہیں ہماری پارٹی تیار ہے ہم ہمارے ورکر تیار ہیں اور ہم اس انتظار میں ہیں کہ الیکشن ہو اور اس پیڈیم کو ہم عبرت ناش کس دے